اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیب انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل تو دوستو رزانہ کی طرح آج بھی ایک نئے وڈیو اور نئے انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو دوستو آج کی انفارمیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا آئی پی اڈریس کے متعلق کہ دوستو آئی پی اڈریس کا مطلب کیا ہے آئی پی اڈریس کا ایبریویشن کیا ہے اور آئی پی اڈریس کا کیا فائدہ ہے ہمیں دوستو آئی پی اڈریس کا مطلب ہے انٹرنیٹ پروٹوکول یعنی کہ انٹرنیٹ ہماری ساری معلومات رکھتا ہے کہ آپ کس ریجن سے ہیں آپ کس سیٹی سے ہیں اور آپ کا کونسا پروینس ہے جی ہیں دوستو آپ نے اپنے آئی پی اڈریس کو کیسے ٹریک کرنا ہے اور آپ نے اپنے آئی پی اڈریس کا کیسے پتہ لگانا ہے تو دوستو اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی براوزر کی تو دوستو یہاں ہم مدد لیں گے کروم براوزر کی جی ہاں دوستو گوگل کروم براوزر کا انٹرفیس ہمارے سامنے اپن ہو گیا تو دوستو سب سے پہلے ہم لیکھیں گے مائی آئی پی اڈریس دوستو اس سے ہمیں یہ گیس ہو جائے گا کہ یہ ہمارا آئی پی اڈریس ہے جی ہاں دوستو یہ ہے ہمارا آئی پی اڈریس اس مدد با لوکیشن کا جو لوکیشن ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں جس کانٹری سے ہیں جس شریزن سے ہیں اور جس پروبنس میں ہے ہم یہ اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کا آئی پی اڈریس ہے یہ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اپنے دوست کی کسی کی بھی ریل لوکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے اسے کوپی کر لینا ہے تو دوستو آپ نے اسے کوپی کر لیا ہے تو دوستو کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیسٹ کر دینا ہے دوبارہ اپنے بروزر میں تو دوستو میں سٹیپ بری سٹیپ آپ کو دکھتا ہوں میرے پاس ایک آئی پی ڈریس ہے جو میں نے اپنے دوست کا کوپی کیا تھا میرے آئی پی اڈریس کی مدد سے تو دوستو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس وقت میرے پاس آئی ای ایم او میں موجود ہے دوستو یہ آئی پی ڈریس ہے میں اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے دوبارہ اپنا بروزر اوپن کرنا ہے تو دوستو یہاں سے میں اپنے بروزر کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں پہلے ہم نے دیکھا تھا اب آئی پی ڈریس کے ہمارا آئی پی ڈریس کیا ہے لیکن دوستو اب آپ نے یہاں لکھنا ہے آئی پی ڈریس ٹریکر آئی پی ٹریکر ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ کے سامنے بہت سے ایسے ریزرٹ اوپن ہو جائیں گے لیکن دوستو آپ نے اس ڈریس کو اوپن کرنا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ٹریک اینی آئی پی ڈریس فائنڈ آؤٹ ویرڈ ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کی مدد لینی ہے جو بالکل آپ کو ایکزیکٹ آپ کی لوکیشن کے بارے میں بتائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی آئی پی ڈریس ہے جو میں نے گوگل کروم کی مدد سے حاصل کیا تھا تو دوستو یہ میرا اسی موبائل کا اسی سیم کا اسی انٹرنیٹ سیم کا یہ آئی پی ڈریس ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ریل لوکیشن بتا رہا ہے تو دوستو اس وقت میں اس جگہ موجود ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہ میپ کا اشارہ دکھائی دے رہا ہے تو دوستو آپ اس کی نیچے انفارمیشن مکمل دیکھ سکتے ہیں انفارمیشن آباؤٹ آئی پی ڈریس ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا آئی پی ڈریس ہے یہ ہوسٹ نیم ہے یہ ارگنائزشن ہے یعنی کہ یہ زین سعودی ریبیا زین کی سروس میں استعمال کر رہا ہوں آئی ایس پی بھی زین سعودی ریبیا ہے آپ دوستو فلیگ دیکھ سکتے ہیں جس پہ یہ کلبہ نکھا ہوا ہے اللہ 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 محمد رسول اللہ ٹھیک دوستو کنٹری ہے سعودی ریبیا اور جو ریجنز ہے مکہ پروینس جنہی کہ میں مکہ کی حدودنے ہوں جو ہمارا پروینس ہے زلہ ہے اور ہمارا جو صوبہ ہے وہ ہے مکہ سٹی جدہ ہے تو دوستو آپ یہاں میٹرپورڈ دیکھ سکتے ہیں پوسرکورڈ تو نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کا کنٹینٹ ہے اسیا ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد لانگ ٹائم زون دوستو ریاض ہے اسیا ریاض ٹھیک ہے دوستو جی ایم ٹی آف سٹ وہ ہے 3 تو دوستو یہ تھا میرا اپنا ذاتی آئی پی ڈریس تو دوستو جو میں نے اپنے دوست کا آئی پی ڈریس کوپی کیا تھا دوستو ہم اس کے لئے کچن دیکھیں گے آپ نے دوستو سے یہاں سے ختم کر دینا ہے اور دوستو آپ نے وہ ہی یہاں لگانا ہے جو آپ نے کوپی کیا تھا جہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک دوستو یہ پیسٹ ہوگا اور اس کے بعد دوستو آپ نے کر دینا ہے میں سب میٹ پہ ٹیپ کرتا ہوں ٹھیک دوستو اب آپ نے نیچے آگے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے دوسرا آئی پی ڈریس سے لگایا ہماری لوکیشن بھی چینج ہوگئی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نیچے انفارمیشن آئی پی ڈریس آئی پی ڈریس کی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ ہے ہمارا آئی پی ڈریس یہ ہوسٹ نیم ارگنائزیشن زین سوڈیرے بھی ہے آئی ایس پی بھی زین سوڈیرے بھی ہے لیکن دوستو یہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ ہے سٹی کی یعنی کہ جو ریجنز مکہ پروگر ہیں سبا ہمارا جو ہے وہ تو مکہ ہی ہے جو دوسرا آئی پی ڈریس تھا اس میں جو سٹی بتا رہا تھا وہ بتا رہا تھا جدہ باقی دوستو سب کچھ سیم سیم ہی ہے صرف یہاں سٹی کین ہی ہے اس کا تنرک مکہ حضرت مکہ کی لوکیشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے کون شخص کس جگہ موجود تو دوستو اس طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی دوست کی ریل لوکیشن دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ نے اس کے موبائل سے اس کی آئی پی ڈریس کو کافی کر لینا ہے اور بعد میں آپ نے اس ویب سائٹ کا اس ویب سائٹ میں آکے اس کو پیسٹ کر کے سممیٹ کر دینا ہے دوستو آپ کو اس کا ریل ریزنٹ میل جائے گا وید میپ کے ساتھ دوستو اس طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی کی بھی ریل لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ بی پی این یوز کریں گے تو آپ کی لوکیشن بھی چینج ہو جائے گی اور آپ کا آئی پی ڈریس بھی چینج ہو جائے گا آئی پی ڈریس اسی کنٹری کا لوکیشن تکھائے گا آپ کو جس کنٹری کا آپ نے سروس چینج کیا ہوگا تو دوستو یہاں ہم اب دیکھیں گے ہمارا آئی پی ڈریس کیا ہے تو دوستو یہاں دوبارہ میں پھر لکھتا ہوں ہماری آئی پی ڈریس ٹھیکے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئی پی ڈریس کیا ہے ٹھیکے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئی پی ڈریس بھی یہاں چینج ہو گیا ہے یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور آپ نے یہاں پھر وہ ہی لکھنا ہے آئی پی ڈریس بھی آئی پی ڈریس بھی آئی پی ڈریس بھی ٹھیکے دوستو دوستو یہاں ہم پھر اسی ویب سائٹ کی مذہب لیں گے دوستو آپ نے اس کو یہاں سے ڈریٹ کرنا ہے یا میں یہاں سے ڈریٹ کر دیتا ہوں دوستو جو ہم نے اب vpn والے ڈریٹ کو کوپی کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پیسٹ کر دی یہاں دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے vpn کی مطلب سے جو ڈریٹ کوپی کیا تھا اس کو ساری لوکیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے یہاں سے جو ہم نے ڈریٹ دکھائی دی رہا ہے وہ دی رہا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس جو لکیشن آ رہی ہے وہ جرمانی کی آ رہی ہے تو دوستو آپ اپ ایڈریٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بوسٹ نیم ہے ارگنائزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور کمپنی کی ارگنائزیشن ریزرٹ بتا رہا ہے وہ vh کی کمپنی ہے جس کا یہ ریزرٹ دکھائی دے رہا ہے تو دوستو آپ فلیگ دیکھ سکتے ہیں کنٹی جو ہے وہ جرمانی ہے ریجن کوڈ سٹی کوڈ میٹر کوڈ ایسا کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے اور یہاں کا جی ایمٹی آف سٹ ہے ٹائم زون بھی نہیں بتا رہا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ vpn ڈیوز کرتے ہیں تو آپ کسی کی بھی لوکیشن کوڈ جو ہے وہ ٹریک نہیں کر سکتے ہیں دوستو اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی جو ویب سرڈے نہیں اوپن ہوتی جو ویب سرڈے بلاؤ ہو جاتی ہیں وہ vpn کی مدل سے اوپن ہوتی ہے تو دوستو وہ سرورس کو چین کر دیتا ہے آپ کے سرور کو چین کر کے دوسرے کنٹی کے لکیشن پر ڈال دیتا ہے جس سے سرور چین ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ویب سرڈے ہوتی ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ معلومات کہ آپ نے کیسے آپ نے اپنے ایپی ڈریس کی مدل سے کسی کی لوکیشن کو ایپی ڈریس کی مدل سے آپ کسی کی لوکیشن کو کیسے ٹریک کر سکتی ہیں اور vpn کے یوں سے آپ کیسے لوکیشن کو چین کر سکتے ہیں اور آپ کو کس کنٹری کی لوکیشن نظر آئے گی تو دوستو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں دیں لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو ہم رضا اللہ ہی ایسے ہی معلوماتی وڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اجازہ چاہتا ہوں ملنے گئے لیکس وڈیو میں خدا حافظ